بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اپنے سارے مہمانوں کو ہمارے سکھ بہن بھائی جو ساری دنیا سے آئے ہیں ہندوستان سے آئے ہیں میں آج آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں میں نے جو آج آپ پہ خوشی دیکھی میں اب اپنے مسلمان بھائیوں کو پاکستانیوں کو اگر میں سمجھاؤں کہ جو آپ کی شکلوں پہ میں نے خوشی دیکھی وہ ایسے ہے کہ مسلمان مدینہ سے چار کلومیٹر دور ایک بورڈر کے باہر کھڑے ہیں اور مدینہ جا نہیں سکتے اور ان کو اگر مدینہ جانے کا موقع مل جائے تو وہ جو ان کو خوشی ملے گی وہ آج میں آپ کی شکلوں پہ خوشی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ہم کرتار پر کرتار پر کے دربار کو اس کو آپ کے لیے بہتر اور بہتر کرتے جائیں گے فسیلٹیز آپ کو دیں گے اور انشاءاللہ جب بابا گرو نانک کی پانچ سو پچاس فیس سال گرہ ہوگی تو آپ انشاءاللہ یہ سارے علاقے کو ایسا دیکھیں گے جو انشاءاللہ اب اگلے سال جب آپ آئیں گے تو آپ کو خوشی ہو کے دیکھیں کہ انشاءاللہ ہر قسم کی فسیلٹی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اچھا آپ کیونکہ میرے دوست نف جو صدو نے جو آج باتیں کی میں بڑا متاثر ہوا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ کرکٹ کی کومنٹری تمہیں جو یاد ہے ان کی کرکٹ بھی یاد ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صوفی کلام میں اتنا زیادہ ان کی اتنی ماہرت ہے تو آج میں بڑا امپریس ہوا ہوں میں اب سب کے سامنے کیونکہ آج ہمارے ہمسائے یہاں آئے ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے پہلے اپنا کرکٹ کا تجربہ رکھتا ہوں اکیس سال میں نے اپنی زندگی کرکٹ کھیلی اور پھر بائیس سال میں نے سیاست کی تو میں ان دونوں کا مختصر آپ کو بتاتا ہوں اور مبجود صندوق اس کو سمجھے گا کہ میں اپنے کرکٹ کے دور میں دو طرح کے کھلاڑیوں کو بلا ایک وہ کھلاڑی تھا جو کہ جب میدان میں قدم رکھتا تھا تو اس کے ذہن پہ ہارنے کا خوف ہوتا تھا وہ سارا سوچتا تھا کہ میں کسی طرح ہاروں نہ درتا تھا ہارنے سے وہ نہ کوئی چانس لیتا تھا نہ کوئی رسک لیتا تھا صرف کوشش کرتا تھا کہ میں میچ کسی طرح میچ ہو اور میں ہاروں نہ ایک دوسرا کھلاڑی ہوتا تھا وہ جب قدم رکھتا تھا کرکٹ کی گراؤن پہ تو وہ جیتنے کا سوچتا تھا وہ ہارنے کے خوف کو پر کابو کر بیٹھا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ میں جیتوں گا تو کیا ہوگا بنسبت اس کھلاڑی کے جو درتا تھا ہار گیا تو کیا ہوں گا وہ چانسز لیتا تھا رسک لیتا تھا بڑے فیصلے کرتا تھا اور ہمیشہ دوسرا دوسرے مائنسیٹ کا کھلاڑی وہ کامیاب ہوتا تھا چیمپئن وہ بنتا تھا جو ہارنے سے ڈرتا تھا جتنا بھی اللہ اس کو ٹیلنٹ دیتا تھا کبھی وہ بڑا کھلاڑی نہیں بنا جب میں سیاست میں آیا دو طرح کے سیاستدان میں ملا بدکسمتی سے زیادہ تار وہ سیاستدان جو سیاست میں صرف اس لیے آتے تھے کہ ان کی ذات کے لیے کیا ہے لوگوں کو ووٹ لیتے تھے عوام کی خدمت کروں گا اور سیاست میں آکے اپنی خدمت کرتے تھے جو پبلک اپنین کے ساتھ چلتے تھے نظریہ کے ساتھ نہیں چلتے تھے اور اپنا مفادات اپنے مفادات کے لیے عوام کو قربان کر دیتے تھے اور یہ میں ساری بائیس سال دیکھتا رہا ایک دوسرا سیاستدان تھا وہ ایک بڑی سوچ لے کے آتا تھا وہ اپنے انسانوں کا معاشرے کا سوچتا تھا وہ انسانوں کو کٹھا کرتا تھا وہ نفرتیں پھلا کے ووٹ نہیں لیتا تھا وہ بھی بڑی چانس لیتا تھا وہ بھی اپنے خوف کو پہلے قابو کر کے بڑے جرت مندانہ فیصلے کرتا تھا وہ سیاستدان کے اوپر تنقید بھی ہوتی تھی اور کئی دفعہ عوام ایک طرف کھڑی ہے پبلک اپینیرہ وہ دوسری طرف کھڑا ہوتا تھا لیکن بڑے کام یہ دوسرا سیاستدان کرتا تھا جو بڑی خواب دیکھتا تھا جس کی بڑی سوچتی تھا وہ اپنے لیے نہیں آتا تھا وہ اپنے انسانوں کی بہتری کے لیے آتا تھا یہ دو طرح کے میں نے سیاستدان دیکھے یہ جدر آج پاکستان اور ہندوستان کھڑا ہے ہمارے ستر سال سے ہم اسی طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں میں چلے آج آپ کیونکہ آج بھی آپ بھی آئے ہوئے تو میں اس کو بیسٹ ڈسکرائب کرتا ہوں ہماری تعلقات بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے ہندوستان کے حدر پاکستان کی غلطی ہے میں ایک منیر نیازی کا شیر سے ڈسکرائب کر دیتا ہوں سردو نے یہ سنا ہوا ہے کچھ شیر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانوی مرندہ شوق بھی سی دونوں طرف غلطیاں ہوئیں لیکن جب ہم آگے تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک یہ جو زنجیر ماضی کی زنجیر نے ہمیں جب تک وہ توڑیں گے نہیں ہم اسی طرح فسے رہیں گے بلیم گیم چلتی رہے گی پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہے ماضی رہنے کے لیے نہیں ہے ماضی صرف آپ کو سبق سکھاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے ہم ابھی تک جب بھی میں تعلقات اپنے دیکھے ہیں ہم ہم ایک قدم آگے بڑھ کے دو قدم پیچھے چلے جاتے ہیں ہمارے میں ابھی تک یہ نہیں ہے یہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک دن یہ فیصلہ کریں کہ جو بھی ہوگا ہم نے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں ہم نے اچھے ہمسائوں کی طرح رہنا ہے اگر فرانس اور جرمنی جنہوں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اور کروڑ لوگ ایک دوسرے کے مارے اگر وہ آخر میں ایک ایسے ہمسائی کی طرح رہ سکتے ہیں جدھر ان کے پاس آج اپن بورڈرز ہیں تجارت ہیں ٹریڈ ہے آج وہ سوچ بھی نہیں سکتے جنگ لڑنے کا کیونکہ ان کی کنیکشن بزنس کا سرمایہ کاری کا ایسا کنیکشن ہو گیا کہ وہ اب سوچتے بھی نہیں ہیں کبھی اب تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جپان کبھی لڑیں گے لیکن کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ماضی میں کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم یہ ماضی کی ماضی نے جو ہمیں روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے ہم یہ زنجیر توڑ دیں گے اور توڑ دی انہوں نے وقت یہ ہے پاکستان آج ادھر کھڑا ہے اور ہندوستان کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ہمیں کیا اپچونٹیز دیں ہیں اگر فرانس اور جرمنی ایک یونین بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں ہم نے تو اتنیا ایک دوسرے کی ہم نے بھی ہم نے بھی ایک دوسرے کے لوگ مارے ہیں لیکن وہ قتلیان تو ہم نے کبھی بھی نہیں کی جو ادھر ہوئی تھی میں جب بھی ہندوستان جاتا تھا کانفرنسز پہ جاتا تھا مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہاں جی آپ پاکستان کے پولٹیشنز ڈیموکرائٹک لیڈرشپ ایک طرف ہے لیکن فوج دوستی نہیں ہونے دے گی میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں ہماری میں پرائی منسٹر ہماری پارٹی ہماری باقی پولٹیکل پارٹی ہماری فوج ہمارے سارے ادارے ایک پیچ پہ کھڑے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ایک وہ ایک سیولائز ریلیشنشپ چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ ایک کشمیر کا مجھے یہ بتائیں کہ انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے کون سا مسئلہ ہے جو انسان حل نہیں کر سکتا کیا ہم ایک مسئلہ اپنا حل نہیں کر سکتے صرف دو ارادے والی لیڈرشپ چاہیے ہیں بورڈر کے دونوں طرف جو ارادہ کر لیں کہ ہم مسئلہ حل کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی ایسی چیز نہیں جو حل نہیں ہو سکتی لیکن ایک ارادہ چاہیے اور ایک بڑا خواب چاہیے سوچیں کہ ایک دفعہ ہماری تجارت شروع ہو جائے ہماری ریلیشنشپ ٹھیک ہو جائے آپ اندازہ لگائیں کہ پوٹینشل کتنا ہے کیا ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ اور جس کی جس وجہ سے میں دوستی چاہتا ہوں میں ایک مضبوط ریلیشنشپ چاہتا ہوں ہندوستان سے اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے کہ برے شریر میں دنیا کی سب سے زیادہ غربت ہے اگر ہم نے غربت ستم کرنی ہے اور کم کرنی ہے سب سے تیزی سے وہ غربت کم ہوگی اگر ہمارے بورڈر کھل جاروں اور تجارت شروع ہو جائیں چائنہ کی مثال لے لیں چائنہ کی مثال لیں کہ دنیا کی تاریخ پہ کبھی کسی ملک نے تیس سالوں میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نہیں نکالا جو چائنہ نے نکالا پچھلے تیس سالوں میں ان کی مثال تو دیکھیں کتنی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے ان کے بھی ڈیفرنسز ہیں اپنے ہمسائیوں سے لیکن ان کی لیڈرشپ اور بڑی دور اندیش دور سوچنے والی لیڈرشپ ہے اس نے سوچا کہ نہیں ہم پہلے اپنے ملک میں غربت ختم کریں گے اور انہوں نے وہ کام کیا جو میں پھر سے کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہمیں آج برے شریر میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں غربت کی لکیر سے نیچے کتنے ہمارے لوگ ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہے جن کیوں کیونکہ خوراک بھی ملتی نہ ان کے ذہن بڑے ہوتے ہیں نہ ان کے قد پہ پہنچتے ہیں تو ہماری جو جنوین پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو تو سب سے پہلے سوچنا چاہیے اپنے غریب طبقے کا اور اگر وہ یہ سوچے گی وہ اس نتیجے پہ آ جائے گی کہ بہترین طریقہ برے صغیر میں غربت کم کرنے کا ہے کہ ہم امن ہو ہماری تجارت کھلے ہم ایک دوسرے سے سیکھیں کئی چیزیں ہندوستان آگے نکل گیا ہے کئی چیزیں پاکستان ابھی ایکسیل کر رہے ہیں ہم دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں تو میں اس موقع کا پائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پھر سے کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک قدم آگے بڑھائے گا ہم دو قدم ہندوستان کے آگے بڑھائیں گے دوستی میں میں آج آپ سب کو پھر سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدیت کہتا ہوں اور مجھے پھر سے مجھے سب سے زیادہ آپ کی شکل کے اوپر دیکھ کے خوشی ہوئی کہ آپ وہی آپ کی شکل شکلوں پر خوشی ہے جو ایک مسلمان جب وہ مدینہ جاتا ہے تو ہماری شکلوں پر خوشی ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے آج اور میں پھر سے یہ آپ کو واضح کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے اس کو بہتر کریں گے یہ کوریڈور بنے گا اور کوریڈور میں جو دور کھڑے ہوں کے لوگ دور بینوں سے دیکھتے تھے وہ خود یہاں دربار اس دربار پہ آکے رہ بھی سکتے ہیں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ساری فسیلٹیز آپ کو دیں گے میں آپ سب کب پھر سے شکر گزاروں اور آپ کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں اور خاص طور پہ نف جوت صدو آپ کو اور میں اچھا آخر میں ایک چیز میں جب میں نے جب دیکھا کہ صدو واپس گئے پچھلی باری تین مہینے پہلے جب یہ آئے تھے تو ان کو پر بڑی تنقید ہوئی مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ تنقید کیوں ہوئی ایک انسان ایک دوستی اور پیار کا پیغام لے کے آیا ہے وہ کونسا چرم کر رہا ہے اور وہ ان مالک کے بیچ میں وہ دوستی کی بات کر رہا ہے جو دونوں ملک نیوکلر آمد ہیں ہمارے پاس دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو جنگ تو وہی نہیں سکتی دو ملک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں وہ تو پاگلپان ہے جنگ کا سوچنا وہ تو بے فکوم انسان ہے جو کبھی سوچے گا بھی کہ ایٹمی جنگ کو جی سکتا ہے وہ تو سب آر جائیں گے تو جب جنگ نہیں کرنی تو دوسرا راستہ دوستی کے لابہ کیا ہے تو کونسا جرم کیا تھا صدو نے یہاں کے اور ماشاءاللہ صدو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میں نے کل سے دیکھ رہا ہوں یہاں آپ بشاہ کدھر آکے الیکشن لڑنے آپ یا پاکستان میں الیکشن جی جائیں گے اور پنجاب میں خاص طور پر اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے دو قسم کے پولیٹیشن بتائے تھے ایک ہوتا ہے جو چانس لیتا ہے جو بڑی خواب دیکھتا ہے دوسرا وہ ڈر ڈر کے اپنا ووٹ بینک دیکھتا ہے دوسرا نفرتے پھلا کے ووٹ لیتا ہے اور ایک انسانوں کو جوڑ کے ووٹ لیتا ہے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں صدو کی انتظار کرنی پڑے کہ جب وہ وزیراعظم بنے گا تب دوستی ہوگی پاکستان اور اندوستان کی میں امید رکھتا ہوں کہ وہاں ایسی لیڈرشپ آ جائے کہ پہلی ان میں یہ طاقت ہو دیکھیں لیڈرشپ کو طاقت چاہیے ایک ارادہ چاہیے اور میں انسان کی تاریخ انسان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جب ارادہ کر لیتی ہے لیڈرشپ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی اور ہم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے ہمارے بڑے اچھے ریلیشنسپ ہوں گے مجھے یہ لگتا ہے اور آپ آپ کو بھی لگتا ہے آپ جب یہاں آئے ہیں جائیں لہور نکلیں سیالکورٹ جائیں آپ دیکھیں پبلک آپ سے کیسا پیار کرتی ہے آپ ابھی نکلے ہیں پبلک کے اندر کیوں صدو جی آپ گئے ہیں آپ کو دیکھا کس طرح پیار کیا پبلک نے یہ پبلک ہندوستان میں بھی میں جب کرکٹ نہیں کھیلی تھی ہندوستان میں مجھے بھی جب میں وہاں جاتا تھا تو جانے سے پہلے کرکٹ کھیلنے سے پہلے جب میں نہیں گیا تھا تو ہمیں بھی بڑا ہم ہم پارٹیشن کی پہلی جنریشن تھے تو بڑی نفرتیں تھی تو جب میں وہاں ہندوستان گیا جس طرح پیار ملا جس طرح عزت ملی تو میں بھی حیران ہو گیا اور تب سے میں نے فیسوا کیا کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے دوستی ہونی چاہیے ہماری تو جو آپ آئیں گے آپ بھی جب شہر میں جائیں گے لوگوں سے ملیں گے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ ملک کے جو عوام ہے وہ دوستی چاہتی ہے صرف لیڈرشپ کو ایک پیج پہ آنا ہوگا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ